موسم سرد ہے اور ہلکی ہلکی بوندہ باندھی بھی ہو رہی ہے بارش بھی ہو رہی ہے اس کی آپ تصویریں دیکھ لیں لیکن ایک کل کی ہم آپ کو خبر سنانے جا رہے ہیں اس سرد موسم میں اور آرام سے دھیان سے آپ یہ خبر سنیں کیونکہ یہ خبر دشکرم سے جڑی ہوئی ہے ایک ناوالک لڑکی جو اپنے گھر سے دودھ لینے کے لیے نکلی تھی اور آروپی جو تھا وہ اسے وہاں سے لے کر فرار ہو گیا اور آپ سوچیں کہ اس کے بعد فرار ہو گیا اس کا ایک تو اپارن کیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ دشکرم بھی کرتا رہا ناوالک چھوٹی لڑکی تھی چودہ ورش کی لڑکی تھی اور اس کے ساتھ یہ آروپی جو تھا کئی دن اس کے ساتھ دشکرم کرتا رہا اس کو حراس کرتا رہا اور آئے دن ہم ایسی خبریں کرتے رہتے ہیں اس طرح کی مانسکتہ جو ہے وہ ہمارے سماج میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے کچھ اہم فیصلے لینے ہوں گے اور فیصلے وہی لے سکتے ہیں جو اس سمیں جن کو لوگ جانتے ہیں جو اچھے عودوں پر ہیں جو اچھے پدبی پر ہیں چاہے وہ نیتا ہوں یا ہمارے بیوروکریٹ لیکن یہ لوگ بھی جو ہیں لفت ہیں یہ بھی انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں نا جانے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ بھولی گئے ہیں کہ یہ دھرتی پہ آئے کیوں ہیں یہاں پر کوئی کرائیم ہوتا ہے پاپ ہوتا ہے گلت کام ہوتا ہے تو یہ لوگ پلہ جھڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارا نام نہ آجائے بس ہم بچ جائیں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہم نے سنا ہی نہیں یہ مان سکتا جو ہے یہ ہمیں لگتا ہے ہمارے سماج میں گرگئی کر گئی ہے اور اس سے باہرانا بھی ضروری ہے لیکن یہ جو خبر ہے اس کو وستار میں بتانے کے لیے ہمارے صحیحوں کی پترکار ہیں باردین جو تحصیل مہور سے ہیں یہ ہمیں پوری جانکاری دیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کہاں کا ہے اور کیسے یہ آروپی جو تھا اس لڑکی کو لے کر فرار ہو گیا اچھا باردین جی 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 سر میری آواز سن پا رہے ہیں بلکو سن پا رہے ہیں سر اچھا میں یہ جانکاری چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چودہ سال کی ناوالک لڑکی تھی جس کا اپہران کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کے ساتھ دشکرم ہوتا رہا اور سننے میں ہمیں آیا تھا کہ یہ دودھ لینے کے لیے گائی تھی اس کی پوری جانکاری اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں ذرا بتائیں سر میں آپ کو پوری جانکاری بتا دوں کہ جس طرح کیسے ہمیں پولیس کی طرف سے جانکاری ملی ہے سب سے پہلے تو ایس ایس پی ریاسی کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ ایک اٹھائیس دسمبر کو ان کے پاس ایک کمپلین جاتی ہے سر ایک ناوالک لڑکی یہ کمپلینڈ ڈائریکٹ ایس ایس پی کو گئی تھی نہیں سر یہ پولیس ٹیشن ریاسی میں جاتی ہے اٹھائیس تاریخ اٹھائیس دسمبر کو ایک پریوار کی لڑکی جو ہے وہ دودھ لانے جاتی ہے سر دودھ کی دکان پہ لیکن وہ واپس نہیں آتی ہے اس کے بعد ان کے پریوار نے جو ہے کمپلین کر دی ریاسی پولیس ٹیشن میں کہ ہماری بیٹی جو ہے ناوالک ہے چودہ سال کی ہے اور وہ دودھ لانے جب اس کی دودھ لانے گئی تھی دکان پہ واپس گھر نہیں آئی اس کے بعد ایس ایس پی ریاسی تک یہ خبر جب پہنچی تو اس نے ایک سپیشل ٹیم نکالی ٹھیک ہے تو جب ٹیم نکالی اس کے بعد پتا چلا کہ اس لڑکی کو ایک شخص ہم اس کو ترہندہ کہیں گے ایک طرف سے جس کا نام شکیل ہے اور نیک نام سونو ہے وہ پونش کا رہنے والا تھا وہ اس کو کتناپ کر کے لے گیا تھا پونش کا رہنے والا تھا جی پونش کا رہنے والا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ایس ایس پی شرہندر سنگھ نے ایک سب انسپیکٹر کی ٹیم سے پیشل نکالی جس کے بعد پتا چلا کہ وہ پونش میں رہ رہا ہے وہ شکل تو پولیس کی ٹیم جو ہے وہ وہاں پر پہنچی پونش میں وہاں سے لڑکی کو تو حراست میں لے لیا لیکن جو شخص تھا جس نے وہ کٹناپ کی تھی جس کا نام شکیل ہے تو وہ وہاں سے پھرار ہو گیا شکیل شکیل نام ہے اس کا شکیل نام ہے سر اصلی نام اس کا شکیل ہے لیکن نیک نام اس کا سونو ہے اس کا کتنے عمر ہے سر اس کی تو بتائے جا رہی ہے کہ اس نے پہلے بھی شادی کی ہوئی تھی اچھا یہ شادی شدہ ہے ہاں اس کو سننے میں آ رہا ہے کہ اس نے پہلے بھی شادی کی تھی کہیں پونی والی سائیڈ میں یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ وہ رکھی ہے ابھی وہ والی جو پہلی والی شادی کی تھی وہ بیوی رکھی ہے یا چھوڑ دی ہے یہ بھی ابھی کلیر نہیں ہو پایا ہے لیکن پہلے اس نے شادی کی تھی یہ کلیر ہو پایا ہے اچھا تو اس کے بعد پونش میں جب اس لڑکی کو پولیس نے اپنی کسٹیٹی میں لیا وہاں سے یہ فرار ہو گیا تو پھر اس کو بیلی چرانا جمعوں سے اس شکیل کے نام کو جو شکز ہے اس کو وہاں سے گرفتار کیا اچھا شکیل کو بیلی چرانا سے گرفتار کیا جی 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 سر تو یہ ریاسی میں کیسے پہنچ گیا پہنچ دیں سر یہی تو بات نہیں چول رہا ہے کیسے پہنچا کیسے نہیں پہنچا لیکن جو اس درندے نے جو یہ حرکت کی ہے یہ ہم ایک طرقے سے کہیں گے یہ درندہ تھا جس نے ایک چھوٹی معصوم بچی کو اپنا شکار بناتا رہا تو اس کی طریقے سے ہم یہ کہیں گے کہ ایک درندہ یہ پتہ نہیں کس طریقے سے پہنچا لیکن پلیس نے اس میں بہت بڑا اچھا رول ادھا کیا ہے اس کو گرفتار کیا اور پلیس جو ہے وہ آگے کاروائی کر رہی ہے اس پہ اس کے علاوہ کوئی کس طرح کی چرچہ ہیں جو ہیں اس معاملے کو لے کر چل رہے ہیں کیونکہ جگہ کو ڈسکلوز تو نہیں ہم کریں گے کیونکہ جگہ ہے ریاسی ہم ڈسکلوز ریاسی کا نام لے رہے ہیں لیکن لوگوں کے وچار جو ہیں اس واقعہ کے بعد کس طرح کے ہیں دیکھئے سر کہیں نہ کہیں اس کے بعد جب اس کو ریاسی پولیس نے اس کی نام کے شخص کو جب گرفتار کیا ہے تو اس کے بعد پولیس کے اوپر جو ہے لوگوں کا بروسہ آنے لگا لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسے درندہ کو گرفتار کرنا بہت ہی ضروری تھا کیونکہ ایسے درندہ کو سامنے بہت ضروری لانا تھا ایسے درندہ نے ایک چھوٹی معصوم بچی کو اپنے شکار بنایا اور یہاں سے کٹنیپ کر کے لے دیا تو لوگ بھی کہیں نہ کہیں خوک زیادہ ہو گئے تھے کہ لوگوں کے اندر بھی ایک گھبرات سی پیدا ہو گئی تھی لیکن ایسے پی ریاسی نے ترنت اس شخص کو پکڑا اور اس کے کاروائی کی اور کہیں نہ کہیں لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ خوش ہوئے ہیں کہ اس درندہ کو جب سامنے لائے تو لوگ بھی اس میں مطلب کافی خوش ہو چکے ہیں شکریہ شکریہ ہمیں جانکاری دینے کے لیے شکریہ سر تو یہ درندہ حوز کا بیڑیا اسے پولیس نے اریسٹ ضرور کیا اور جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ شادی شدہ تھا شادی شدہ ہونے کے بعد یہ ایک ناوالک لڑکی کا اپہرن کرتا ہے اس کے ساتھ دشکرم کرتا ہے تو اس کی منشائیں آپ سوچیں کہ کس طرح کی ہوں گی لیکن سوال یہ ہے کیونکہ موسم ہم نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ موسم سرد ہے تھنڈا ہے اس سمیں بارش ہو رہی ہے تھوڑی تصویریں دکھاؤ یہاں پر بندہ باندھی ہو رہی ہے کافی سرد موسم ہے اور اس سوہانے موسم کے اندر آپ کو سوچنا ہے یہ جو مانسکتہ ہے یہ کب ہمارے بھارت دیش میں انٹر ہوئی کب یہ مانسکتہ آئی اور اب اسے ختم کیسے کیا جائے یہی سوچنا ہے اور اس کو سوچنے کے بعد اس کے اوپر کام بھی کرنا ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کارن یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہیں یہ کسی اور کے گھر میں ہو رہے ہیں ہم بچے ہوئے ہیں ہم بالکل سیف ہیں ہمارے گھر میں کبھی نہیں ہوں گے جب شروعات میں پہلا معاملہ آیا ہوگا تو تب بھی لوگوں نے یہی سوچا ہوگا کہ ہم بچ گئے یہ کسی دوسرے کے گھر میں ہو رہا ہمارے گھر میں نہیں ہو رہا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے اور پھر لوگ مزاق بھی بڑا اڑاتے ہیں آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا آپ کے ساتھ یہ ہوا اس بیٹی کا جینہ بھی دشوار کر دیتے ہیں لیکن دیرے 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 یہ ایک معاملے سے بڑھ کر آج یہ پورے سماج کے اندر ہو رہا ہے یہ گھنونا کارے اور زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے زیادہ تر بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں ابھی خبر دیکھتے ہوئے جو ہیں وہ سیف ہیں ہو سکتا ہے ان کی بچیاں بھی کہیں پر تارت ہو رہی ہوں بہت جب وہ جاتی ہوں تو ان کو بھی کوئی سیکشولی حراس کر رہا ہو کیونکہ یہ حوض کے بیٹی ہے تو جگہ جگہ ہیں لیکن بچیاں کیا کریں پتا نہیں سکتی گھر والوں کو بتائیں گی تو گھر والوں سے بھی مار پڑے گی سماج میں بھی بدنامی ہوگی اور نا جانے کیا کیا ہوگا تو یہ بچیوں کے اندر جو ڈر اور خوف پیدا کیا ہے اس کا ایک بہت بڑا کارن پریوار ہے اور پریوار اپنی مان سکتا اس کو ٹھیک کرے اس سے باہر نکلے اور بچوں کا سپورٹ کرے اگر ان کی بچیوں کے ساتھ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ کھل کر تو بتا پائیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے سب ہی کو یہ لگتا ہے کہ لڑکیاں ہی غلط ہیں تو وہ دودھ کے دلے لڑکے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں دودھ کے دلے ہوئے ہیں کیا اس لیے ہم نے کہا اس کے اوپر چندن کرنا اس سے باہر کیسے نکلا جائے تو باہر نکلنے کا طریقہ ہم تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ڈر اور خوف جو ڈر ہے اس سے باہر آئیے اور کسی کے ساتھ بھی غلط ہو آباز اٹھائیے تب جا کے یہ مان سکتا جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور یہ جو حوض کے بیڑی ہیں یہ ڈر ہیں لیکن اس کے اوپر آپ کی پرتکریہ ہمیں چاہیے آپ اپنی پرتکریہ ضرور دیں اور دیکھتے رہیں دینڈک شر سمچار مجھے اور میرے سہیوگی راجش لخوترہ کو نعزازت نمشکار